آنے والی سب نسلیں تیرے در آئے تیرا گھر دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی ہدانا لہذا وما کنا لنا تدیا لولا انہ داناللہ اللہم اسفلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ اسفلاتا دائمتم بدوام ملک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جناب فضائل حج میں ہم سیکھ رہے ہیں حج کے عرقان اور مناسق کے احکام کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں یہ سفر عشق و محبت کے تعلق سے یہ وہ پیارا سفر یہ بڑی معظم اور محترم چیز کا قصد اور ارادہ ہے یہ اللہ کو رضا اللہ کو راضی کرنے کی اس کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی بڑی پیاری صحیح اور کوشش ہے اور یہ بھی اس کی عطا ہے کہ وہ موقع فراہم کر رہا ہے اب اللہ کو منانے کے لیے کوشان ہو جائیے یعنی لگ جائیے اس کو راضی کرنے میں اور جناب ہم بات کر رہے ہیں حج کی جو کہ مخصوص جگہ پہ مخصوص آمال کو مخصوص شرائط کے ساتھ اور مخصوص اوقات میں ادا کرنا ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کی صحیح ہے آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں یعنی جو زیلی عنوان آج ہمارا ہے وہ ہے شہر مکہ کی فضیلت کے تعلق سے it is basically center of the world ہم بات کر رہے ہیں اس مقام کی کہ جو حضور علیہ السلام کا مسکن رہا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سرکار دو جہاں سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے تھے اور جناب آپ کے مبارک قدم جو ہے وہ اس مبارک زمین کی یا ایسے مس ہوا کرتے تھے میں کیا بتاؤں اس پیارے شہر کے تعلق سے کہ جو حرم ہے ومن دخلہ کان آمینن کہ جو یہاں داخل ہو جائے جو یہاں داخل ہو جاتا ہے وہ امان والا ہو جاتا ہے اس کو سلامتی حاصل ہو جاتی ہے آج بات ہوگی شہر مکہ کے فضائل کے تعلق سے ہمارے ساتھ بہت پیاری اسکولر موجود ہیں ماشاءاللہ اور ہم آپ سے سیکھتے ہیں اور آپ کی خوش بیانی کہ ہم سب موطف ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر ناہید عبرار صاحبہ سلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے اور تمام عالم اسلام کو حج کی برکتیں اور سعادتیں مبارک بہت بہت شکریہ آپ حج کے تعلق سے کلام ہوگا لیکن ایک ایسی سنخوان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ماشاءاللہ پورے جذب کے ساتھ اور جوش کے ساتھ ولولے کے ساتھ سنخوانی کرتی ہیں اور ہم سب آپ کو بہت پسند کرتے ہیں ہمارے ساتھ سادیہ عدیل موجود ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام سادیہ کیسی ہیں آپ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ بات کر رہے ہیں سادیہ سے ذکر ہو رہا ہے سعادتوں کا یہ سفر سعادت ہے ہمیں کون سے کلام سنائیں گی جی بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اگلے سال حج کی سعادت نصیب فرمائے اللہ ہمارے عمرے کئی مرتبہ کی ہیں لیکن حج کی سعادت نہیں ملی سب کے لئے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے حاضر ہے تیرے دربار میں ہم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ حکرم اللہ حکرم اللہ حکرم اللہ حکرم دیتی ہے صدا یہ جشمینم دیتی ہے صدا یہ جشمینم اللہ حکرم اللہ حکرم اللہ حکرم اللہ حکرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دیکھا مجھ کو ہر سال وہ شہر دیکھا مجھ کو ہر سال کروں میں توافہ حرم ہر سال کروں میں توافہ حرم اللہ حکرم اللہ حکرم اللہ حکرم اللہ حکرم تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا مہشر میں میرا رہ جائے بھرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ حکرم اللہ حکرم اللہ حکرم اللہ حکرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئے تیرا گھر دیکھے تیرے در آئے تیرے در آئے تیرا گھر دیکھے اسباب ہونے کو ایسے بہم اللہ حکرم اللہ حکرم اللہ حکرم اللہ حکرم حیبت سے ہر ایک گردن خم ہے ہر آنکھ ندامت سے نم ہے ہر آنکھ ندامت سے نم ہے ہر ہوت بے ہے عشقوں سے رقم اللہ حکرم اللہ حکرم اللہ حکرم اللہ حکرم حاضر ہے تیرے دربار میں اللہ حکرم اللہ حکرم سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہیے جناب آج ہم بات کر رہے ہیں فضائل حج میں فضائل مکت المکرمہ کے تعلق سے خانہ کعبہ وہ عظیم ترین مقام وہ پلیس کے جس کی موجودگی کی وجہ سے اللہ نے پورے خرم کی حدود کو امن والا بنا دیا آپ میں آپ کی اسم تاؤں گی شہر مکہ کے فضائل بیان کیجئے سبحان اللہ اور جو مقدس مقامات وہاں موجود ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کا بھی ذکر کیجئے اعوذ باللہ من الشہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکہ مکرمہ انتہائی بابرکت اور صاحب عظم الشہر ہے جہاں انوار برستے ہیں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش جہاں سے اسلام کی کرنے پھوٹیں اور رحمان کا گھر اور اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ جس گھر کو اللہ اور اس کے محبوب سے نزبت ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب اسے امن کا گہوارہ بنا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے کہا کہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے مجھے تو کتنا پیارا اور محبوب ہے اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں اور نہ ٹھہر دا بڑی محبت کر دیتے سرکار اس شہر سے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دیکھیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق کے دن سے ہی یہ شہر حرمت والا ہے اور قیامت تک کس کی حرمت رہے گی یہاں کانٹوں کو مت نوچو یہاں گھاس کو مت کانٹو اور یہاں پر خون ریزی کرنا اور لڑائی جھگڑا کرنا منع فرمایا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک مکہ مقرمہ بھی گزارا اسے ایک لاکھ روزوں کا ثواب دیا جائے گا سبحان اللہ اور دیکھیں جس نے وہاں پر ایک نماز پڑھی اسے ایک لاکھ نمازوں کا ثواب دیا جائے گا اور جو وہاں پر بیمار ہوا تو اس پر دوزق کی آگ حرام کر دی گئی نہیں اور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشات فرمایا کہ جس نے مکہ مکرمہ کی کسی تکلیف پر شدت پر صبر کیا قیامت کے دن میں اس کا شفی اور قواب بنوں گا اور اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ میرے رف کا گھر وہاں پر ہے جسے دیکھنا بھی عبادت جسے چومنا بھی عبادت کہتے ہیں کہ قابع پہ پڑھی جب پہلی نظر تو جو دعا مانگو وہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے حرم کی ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے اور آپ بھی دیکھیں کہ مسلمانوں کی وہ واحد عبادتگاہ ہے جہاں چوبیس گھنٹے عبادت ہوتی ہے ایک لمحے کو عبادت نہیں رکتی اور امیر ہو یا غریب فقیر ہو یا بادشاہ ایک ہی لباس پہنے ایک ہی تلبی پڑھتے ہوئے مساوات کی لڑیوں میں پیروئے ہوئے آتے ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواد اور آپ یہ دیکھیں جب ہم توافع کعبہ کے ساتھ چکا لگاتے ہیں تو ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے ستر درجات بلند کرتا ہے ستر نیکیاں ہمارے نام آمال میں لکھ دیتا ہے اور ستر برائیاں ہمارے نام آمال سے مٹا دیتا ہے اور دیکھیں جو شخص گھر میں نماز پڑھے اسے پٹیس نمازوں کا ثواب ملتا ہے جو مزید میں نماز پڑھے اسے پچاس نمازوں کا ثواب ملتا ہے جو مزید نوی میں نماز پڑھے اسے پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور جو حرم میں نماز پڑھے اسے ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور دیکھیں کہ یہاں کے بہت سے تاریخی مقامات ہیں میں کچھ کے نام لیتی ہوں غار سور، غار حرام، مزید جن، مزید آشا، عرفہ، منا اور مزدلفہ کیا بات ہے آپا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے بھی تو اس شہر کو نسبت ہے میں چاہتی ہوں کچھ اس کا بھی ذکر دیکھیں کہ مسلمانوں کے لیے پہلی مقدس امارت جو عبادت خداوندی کے لیے تعمیر کی گئی جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اٹھائی قرآن پاک میں اللہ تعالی شاہد فرماتا ہے کہ یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے کہ میرے رب تو ہماری خدمت کو قبول فرما بے شک تو خوب سننے اور جاننے والا ہے کعبے کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت حج دی دعوت حج کے لیے بلایا اور پکارا ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مناسق حج اور کچھ ارکان اور دیگر معاملات حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کی یادگار ہیں جیسے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے صفا و مروہ کے ساتھ چکر ان کی اہلیاں حضرت بی بی حاجرہ کی یادگار ہیں شیطان کو کنکریاں ماننا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ شہر کو یوں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نزبت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اسے امن کا گہوارہ بنا دے اسے رزق وافر عطا فرماؤں سبحان اللہ سبحان اللہ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ کا میں شکر گزار ہوں سادیہ عدیل آپ کی اور آپ ہی کی خوبصورت آواز میں آج کے پروگرام کا اختتام ہوگا بے شک جو اس طرح سے آپ نے بتایا بھی ہے کہ ہدایت کے لیے عبادت کے لیے بنین اور انسان کے لیے جو سب سے پہلا گھر اکارنگ ٹو سورہ آل عمران بنایا گیا ہے وہ وہی ہے کہ جو مکہ میں ہے اور وہ ہدایت ہے رہنمائی ہے تو جناب اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پیارے گھر کا دیدار نصیب فرمائے باعدب حاضر نصیب ہو ہم سب جائیں اور حجے بیت اللہ کی سعادت ہم سب کے حصے میں آئے اور آپ سب کے حصے میں آئے اس دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کروں گی اللہ میری اس چینل کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے سلام علیکم و رحمت اللہ شہن شاہ کا روزہ دیکھو شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبی کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبی کا کعبہ دیکھو آبِ زمزم تو پیا خوب بجائے پیاسے آبِ زمزم تو پیا خوب بجائے بجائے پیاسے آؤ جو دو شہ کا سر کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبی کا کعبہ دیکھو زمزم 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 ملے خوب کرم کے چھنٹے زمزم زمزم خوب کرم زمزم کے چھنٹے کرم خوب آؤ جو خوب کرم کے چھنٹے اوہ کعبہ تو دیکھ چکے کعبی کا کعبہ دیکھو اور خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلابِ کعبہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلابِ کعبہ کسر محبوب کے پردے کعبی جلوہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبی کا کعبہ دیکھو اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہی حسنا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہی حسنا میری آنکھوں سے میرے پیاری کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شنن شاہ کا رضا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبی کا کعبہ دیکھو سمان اللہ